دن ہرپل جو کا ڈراما سیل محروم بہت اچھا ڈراما بن چکا ہے امیر سوڑ میں آپ کو دکھائے جائے گا جب ایک بار پھر زفر کے پاس جاتا ہے امیر اور کہتا ہے کہ تو کیا سوچا آپ نے مجھے لگا شاید آپ نے کچھ بہتر سوچا ہوگا اپنے لئے اور اپنے مستقبل کے لئے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اس کمپنی کو بیچ کر بہت اچھا منافع کما سکتی ہیں جب وہاں سنتا ہے زفر تو کہتا ہے کہ لیکن میں نے بھی تمہارے لئے بہت اچھا سوچا ہے کہ آج میں تمہیں حقیقت بتا ہی دوں جب وہاں سنتا ہے امیر تو کہتا ہے کہ کس بات کی حقیقت سمجھا نہیں میں آپ کی بات تو کہتا ہے امیر بیٹا تم بہت سے الجھنوں کا شکار ہو بہت سے ایسی غلط باتیں ہیں جو تمہارا دماغ میں ڈالے گی ہیں بہت سے ایسی غلط بات ہیں جو تمہارے تربیت میں شامل کی گئے ہیں جب وہاں سنتا ہے امیر تو غصہ تو بہت آتا ہے اور کہتا ہے میر تربیت پر انگلی اٹھانے کی جرت کیسے ہوئے تمہیں میں کبھی اجازت نہیں دوں گا اس بات کی تو وہ کہتا ہے زفر میں جانتا ہوں تمہارے باپ کو بھی اور اس کی تربیت کو بھی کس خاندان سے تعلق ہے اس کا یہ بھی جانتا ہوں تو کہتا ہے امیر آپ نہیں جانتے کیا میر خاندان سے تعلق ہے زفر کہتا ہے بالکل نہیں بہت غلط بیانی کی ہے تمہارے باپ نے اور بہت ہی غلط سمجھا ہے تمہیں وہ میر خاندان سے نہیں بلکہ ان کا نام ساتھ اپنے جوڑ کر وہ میر خاندان سے بن چکے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں ہرگز نہیں میر خاندان سے صرف تمہاری ماں ہے امیر یہ ساری باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے کہ کیسے باتیں کر رہے ہیں انگل آپ میں کچھ سمجھا رہی زفر کہتا ہے مجھے تمہیں تو بہت سے حقیقتیں بتانی ہیں بہت سے ایسی باتیں بتانی ہیں جن سے تم نا خبر ہو نا واقف ہو اور تمہیں خبر ہی نہیں لیکن کیا کروں اس لئے کاموش تھا تاکہ یہ بہت نہ کھولے کیونکہ نسرین نے مجھے منع کیا تھا جب بات سنتے ہیں مہر تو کہتا ہے تو بتائیے نہ مجھے میں اپنی ماں کے وجہ سے بہت پریشان ہوں آخر وہ کھولا کیوں لینا چاہتی ہیں میرے بابا سے تو زفر کہتا ہے اس کی بھی ایک حقیقت ہے جو میں تمہیں بعد میں بتا ہوں گا سب پوچھے کیا ہم سوڑ میں ویڈیو شرکی تو لائک کیجئے چینل کو اسپرائب کرنا مت بھولیے